اسلام علیکم محمود انور پاکستان پروپرٹی لیڈرز بحریہ ٹاؤن کراچی آج ہم بات کریں گے ایک گیم چینجر پروجیکٹ کی جو نہ صرف بحریہ ٹاؤن کراچی بلکہ ڈی ایچے سٹی کے لیے بھی نہائیت ہی ویلیویبل ہے میں بات کر رہا ہوں ملیر ایکسپریس وے کی جو کہ 39.3 کلومیٹر لانگ ایک کاریڈور بنایا گیا ہائی سپیڈ ٹریک ہے یہ جو کہ کراچی سٹی کو یا ڈی ایچے کے ایک سے لے کر آٹھ تک کے جو فیز ہیں ان کو سپر ہائی ویے سے کنیکٹ کرتا ہے اس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے میں بات کروں تو دسمبر 2020 میں بلاول بھٹو صاحب نے اور مرادشاہ صاحب نے اس کی اناغریشن کی تھی اور اس کا کام سٹارٹ ہو گیا تھا لیکن کسی وجہ سے اس کا جو کام ہے وہ روک دیا گیا تھا دو تین ماہ کے کام رک جانے کے بعد اس کو دوبارہ ریزیوم کیا گیا ہے اور الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ اس کا جو کام ہے وہ ہو رہا ہے اس وقت جو سرویس روڈ ہیں جس سے مشینری نے آپریشنل ہونے وہ روڈ اس وقت بنا دیا گیا ہے اور تین سال کے ایک مدت کے اندر اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا اس کا بینیفٹ جو ہوگا وہ ان سوسائیٹیز میں یا سپر ہائی ویز کی آنے والی جو سوسائیٹیز ہیں ان کی قیمتوں میں اضافے کا باعث بنے گی انڈ یوزرز اور جو انویسٹرز ہیں انہوں نے یہاں پہ سرمایہ کاری جو بھی کی ہوئی ہے ریل سٹیٹ سیکٹر کے اندر ان کے لیے کافی بوم کے چانسز ہیں اب میں اس کے جو انفرسٹرکچر ہے اور اس کا جو انڈنگ ہے اور سٹارٹ ہے ملیر ایکسپریس کاریڈور یا ایکسپریس وی کے حوالے سے بات کروں تو یہ فیز سیون ایکسٹینشن جو ہے ڈی ایچے کی کرنگی یا کپی ٹی انٹرچینج کے پاس سے سٹارٹ کیا جا رہا ہے لائک کری کیونیو سے اور یہ تھرٹی نائن پوائنٹ تھری کلومیٹر کا یہ ایک سکس لین کا ایک روڈ ہے جس میں آپ کو ڈیولائزڈ لین دی گئی ہیں جس میں آپ کو سکسٹی تھری جو کلورٹس ہیں اور تین آپ کو فلائی آورز دیے گئے ہیں سکس انٹرچینج دیے گئے ہیں اور اس میں آپ کو آٹھ جو ہیں وہ انڈر پاس دیے گئے ہیں اس کا جو انڈ ہوگا وہ کٹھور انٹرچینج کے پاس ہوگا جو کہ بحریہ ٹاؤن کراچی اور ڈی ایچے سٹی کے درمیان میں یہ انٹرچینج واقع ہے دیکھا جائے تو ڈی ایچے سٹی اور بحریہ ٹاؤن کراچی کے اپنے انٹرچینجز ہیں لیکن جو گھنٹوں کا سفر تھا اگر آپ کا رش بھی ہے یا نہیں ہے تو تقریبا آپ بحریہ سے ٹریول کرتے ہیں ڈی ایچے سٹیز کی طرف یا ڈی ایچے فیز ون سے سیون تک یا ایٹ تک تو آپ کو تقریبا ایک ڈیٹھ گھنٹے کا جو ڈسٹینس ہے وہ آپ کو کرنا پڑتا تھا ٹریول کرنا پڑتا تھا لیکن یہ سفر اب لیمٹیڈ ہو گیا ہے یہ ٹونٹی فائی منٹ تک کا جو ڈسٹینس ہے وہ کور کرے گا اور اسی میں آپ کراچی کے کسی بھی حصے میں جانا چاہیں کسی بھی ایریا میں کنیکٹ ہونا چاہیں آپ اس کاریڈور کے درو ہو سکتے ہیں اس کا بینفٹ یہ ہوگا کہ ظاہر ہے یہ ملیر ایکسپریس جو وے بنایا گیا ہے یہ بینک آف ملیر ریور ہے جو کہ اس کی لیفٹ سائیڈ پر بنایا گیا ہے اور اس کا جیسے جیسے کام تکمیل کو پہنچتا جائے گا سپر ہائیوے کی سراؤنڈنگز میں سوسائٹیز بھی آتی رہیں گی کمرشل سیکٹرز بھی انشاءاللہ آباد ہوں گے جس سے آپ کے جو سپر ہائیوے کی سراؤنڈنگز کی جتنی بھی پاپولیشن ہوگی جتنے بھی ریال سٹیٹ سیکٹرز ہوں گے ان کی پرائیسز میں بھی اضافہ ہوگا اور جو لوگ بحریہ ٹاؤن کراچی میں رہ رہے ہیں اور سٹی میں جا کے کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی ان فیوچر یہ جو کمیونٹ گیپ ہے یہ کم ہو جائے گا انشاءاللہ باقی یہ تین سال میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا جبکہ اس کا ٹونٹی فائی ویئرز یا آپ انکلوڈ کر لیں یہ تین سال ٹونٹی ایٹ یئرز کے لیے جو اس کی مینٹنس ہے وہ ڈی بی ایف او ٹی ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے جو کہ اس کی مینٹنس کو دیکھے گا آئندہ پچیس سال کے لیے پلس اس میں جو انویسمنٹ شامل کی گئی ہے یا جو اس کو اس پروجیکٹ کو ریگولیٹ کر رہے ہیں وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ یونٹ بیس یہ پروجیکٹ ہے جس میں انشاءاللہ اس میں جو بھی انویسٹرز ہیں یا جو بھی آوارڈنگ باڈیز ہیں یا ریگولیٹر باڈیز ہیں وہ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گی کام بڑی تیزی سے جا رہا ہے اور اس میں اس کا جو بینیفٹ ہونا ہے ایک تو جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو کافی اچھا بینیفٹ ہوگا اس چیز کا قیمتوں میں اضافہ ہوگا پلس جو نئے آنے والی سوسائٹیز ہیں ان کی بھی ایک ویلیو جو ہے وہ جنریٹ ہو جو کی ہوگی یا ایویلویٹ کرے گی ایک اچھے لیونگ سٹینڈرز کو میٹ کرتے ہوئے ایس اوپیز کو فالو کرتے ہوئے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو کافی سہولت ہو جائے گی اس کاریڈور کی اور جو دوسرا فائدہ وہ یہ ہے کہ لیاری کماری جو لوجسٹک ٹریول سے اس کی وجہ سے جو بھی انسیڈنس ہوتے تھے وہ کافی حد تک کنٹرول ہو جائیں گے اور شہرہ فیصل پہ جو ٹریول کرتے ہیں جو ٹریفک سٹک ہو جاتی تھی اس چیز سے بھی انشاءاللہ اس چیز کو ہم اوورکم کر سکتے ہیں یہ سکس لین کا ایک ہائی ٹریک جو ہے ہائی ٹریک کاریڈور دیا گیا ہے جس میں آپ ہنڈرڈ یا ہنڈرڈ پلس کلومیٹر پر آل کے سپیڈ سے ٹونٹی فائی منٹس میں بہریہ ٹاؤن کراچی یا ڈی ایچے سٹی سے ڈی ایچے فیز سکس سیون یا ایٹ میں یا سٹی کے کسی بھی ایریا میں آپ موو کر سکتے ہیں جو سکس انٹرچینج دیئے گئے ہیں جس میں قرنگی شاہ فیصل کا لونی اور اس میں جو قائدہ باد شہرہ فیصل کے تھو اور بیس پچیس کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ ڈیفرنٹ انٹرچینج دیئے گئے ہیں جس میں میمن گوٹ بھی ہے پلس آپ کا یہ کارٹھور انٹرچینج جو بلکل انٹ پر ختم کیا جا رہا ہے تو اس کارٹھور سے انشاءاللہ فیوچر میں بہت بینیفٹ ہونے والا ہے اور اس میں جو بھی ڈیویلپمنٹ ہوگی اس کے رگارڈنگ آپ کو انشاءاللہ گاہے با گاہے اگاہ کرتے رہیں گے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ